بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جین نیوز اور میں ہوں آپ کی میس پان سنبزیا بلٹنگ کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اب تک کی اہم ترین خبریں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے اور بات کی جائے افتار کی تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں دسترخان سموس اور پکوڑوں کے بغیر ادھورہ ہے تو روک کر دیں نواب شاہ میں میسٹر فوٹ پوائنٹ کا جہاں شہر بڑی تعداد میں موجود ہیں مزید جانتے ہیں ہمارے جین نیوز کے ڈسٹرک ریپورٹر محمد افضل راجبو سے جی افضل بتائے گا کیا تفصیلات جی بالکل رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اگر بات کی جائے افتاری میں دسترخان کی تو سموسوں اور پکوڑوں کے بنا دسترخان ادھورہ ہے اس وقت ہم السجاد فوٹ پوائنٹ سانگڑ روڈ نواب شاہ میں موجود ہیں یہاں السجاد فوٹ پوائنٹ پہ سموسوں اور پکوڑوں کے حوالے سے افتتہ کر دیا گیا ہے ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہریوں کا جمع گفیر ہے رش یہ شہریوں سے جان لیتے ہیں کہ مزید اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے الحمدللہ رمضان مبارک میں سموسے پکوڑے سے ایک ٹیس بن جاتا ہے افتاری میں کیونکہ کھانا وغیرہ کھا نہیں سکتے اس لیے ہم نے سموسے پکوڑے لیے ہیں تاکہ بچے اور بڑے سارے افتاری کر سکیں بہر بار اس سے بڑا ٹیس دار رہتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے افتاری کا سکتے ہیں یہ پکوڑے سموسے لینے ہیں رمضان شریف کے مہینے کے لیے ماشاءاللہ ایک نمبر سموسے پکوڑے لینے آئے ہیں اور ماشاءاللہ رمضان بہت اچھا جا رہا ہے ہمارا اور سب چیز ہو لیکن سموسے پکوڑے کے بغیر ہماری افتاری ہے نا وہ بلکل مزہ نہیں دیتی اور ہم سموسے پکوڑے کھریدے ہیں ہم نے انشاءاللہ دیکھیں بہت رش لگا ہوا ہے سب کھرید رہے ہیں اور انشاءاللہ افتاری میں بہت مزہ آئے گا ماشاءاللہ بہت زبط سموسے پکوڑے ہیں ان کے ہم یہاں سے ہی لے کر جاتے ہیں افتاری کے لیے اور ماشاءاللہ بہت اچھا ان کا ذائقہ ہے بہت اچھا ان کا اسٹال بھی لگا ہوا ہے بہت اچھے ذائقہ دار سموسے پکوڑے ہیں ماشاءاللہ ہمیں بہت مزہ دیتے ہیں ماشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے ہم یہ آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں تو ذائقہ ہے میار ہے اس لیے یہ رش بڑھ رہا ہے یہ لوگ آتے ہیں یہ رش ایسے نہیں ہے یہ ذائقہ چیک کر کے پھر آتے ہیں دوبارہ دست ایک سموسہ لے جاتے ہیں پھر دست سموسہ لے جاتے ہیں یہ سارا میار ہے اپنا ماشاءاللہ مسٹر فوڈ کے نام سے مسٹر شورمہ کے نام سے یہ پکوڑے سموسے اللہ کی مہربانی سے یہ جو افتار کے نام یہ دستر خان لگایا ہوا ہے ایسا ذائقہ ہے دوبارہ جو لوگ کھاتے ہیں تو آتا ہے تو فاس فوڈ بھی ہے اس میں زنگر برگر زنگر رولے زنگر شورمہ بھی ہے اور اللہ کی مہربانی آلو پرادہ چکن پرادہ یہ سارے یہ جو یہ فوڈ کے ایٹم ہیں اس کا میں اوپر شیف ہوں یہ سارا ہمارا ماشاءاللہ ایسا ذائقہ چل رہا ہے میار چل رہا ہے بہترین ایک دفعہ ہوگے انشاءاللہ آپ دوبارہ ہوگے یہ میں نواب شاہ والوں کے لیے خصوصی پیشکشن شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ آئیں ایک دفعہ لے جائیں ضرور آپ کو اچھا لگے گا میار اور پانچہاللہ ایت کے بعد فیزہ بھی ہم لگائیں گے فیزہ کا بھی افتدا کریں گے ابھی فاسپوڑ تکہ بھی ہے پھرائی تکہ چرگہ بھی ہے زنگر مایورول شورمہ بھی ہے اور اللہ کی مہربانی سے آلو پرادہ کلے جی پرادہ یہ افتدا سانگر روڈ پہ مسٹر پوڑ کے نام سے مسٹر شورمہ کے نام سے تاج کالو نگا رہے ہیں نیوالا ہوں جو بچے پرماش ہیں پکوڑے ساموسے جو اچھے جو بنتے ہیں حسینی روڈ پہ غلان ابھی ملک کے جو ہے نا اپنا بی پلاو کے بعد جو ہے اپنا پکوڑے ساموسے اچھی یعنی کے میار کے ایک پکوڑے ساموسے اس کے لیے ہم بھی لیند میں کھڑے ہیں کہ ہمارا بھی لمبر آ جائے ہم بھی مل جائے جا کے بچوں کو ٹیم سے جانے امتاری کا رات الحمدللہ ہم جو دشتہ رمضان میں بھی ہم لوگوں نے اپنا پوائنٹ لگایا تھا پکوڑے ساموسوں کا رول کا کیونکہ رمضان الممبارک کا بابرکت مہینہ ایسا ہے کہ جس میں ہر گھر کے اندر دستر خان پر یہ تمام اشیاء فروض وغیرہ موجود ہوتے ہیں لیکن پکوڑے ساموسے کچوری اگر چکن رول نہ ہو تو دستر خان کا روضا افتاری کا لطف دوبالہ نہیں ہو سکتا ہم اس مہنگائی کے دور میں چکن رول جو کہ یہ ریڈ لسٹ لگی ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ پینتالیس روپے کا سرکاری ریڈ لسٹ کے اندر آیا ہے لیکن ہم تیس روپے کا بیچ رہے ہیں اور ساموسہ شہر میں تیس روپے کا ہے ہم پچاس روپے کی جوڑی بیچ رہے ہیں تو الحمدللہ رمضان کے مہینے میں سب کوئی اس طرح کا روزداروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہئے اسلامی مہینہ ہے اللہ پاک کا مہینہ ہے رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ رحمتوں بھرا مہینہ جس میں مسٹر فوڈ پوائنٹ سانگل روڈ پر مین سانگل روڈ پر ہمارا یہ پوائنٹ ہر سال لگتا ہے صرف ہم رمضان کے مہینے میں لگاتے ہیں اور قوالٹی جو ہے الحمدللہ میار کو قوالٹی کو دیکھتے ہوئے لوگ یہاں آتے ہیں جو ہمارے پچھلے کسٹمر تھے وہ آج بھی سامنے آئے آپ لوگوں نے بھی دیکھا اور باقیدہ ماشاء اللہ لوگوں کو پسند آیا سارا کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو جو جو بھی یہ کام کر رہا ہے اس مائے مبارک میں پکوڑے سمو سے نمکین کا وہ اچھی طرح قوالٹی دے تاکہ روزہ دار اگر وہ چیز کھائے تو کم از کم اسے ایک لذت کا احساس محسوس ہو اس کے روزے کے اندر اس کے دل سے دعا نکلے نہ کہ بد دعا میں سمجھتا ہوں اللہ کا یہ مہینہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی رہتا ہے اور ساتھ اللہ کی مخلوق کو ہم پکوڑے سمو سے کچوری چکن رول یہ سارے تمام اشیاں مناسب قیمتوں پر دیتے ہیں ناظرین شہریوں کی آپ نے بات چیز سنی شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اگر دستر خان پر سمو سے اور پکوڑے نہ ہو تو دستر خان ادھو رہا ہے ناظرین السجاد پوڈ پوائنٹ اور میسٹر پوڈ پر ہم موجود ہیں یہاں پر آپ نے شہریوں کی بھی بات چیز سنی اور میسٹر پوڈ کے ذمہ داران کی بھی بات چیز سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے یہاں پر عالی قسم کے جو ہے اشیاء سے یہ تمام سمو سے اور پکوڑے اس کے علاوہ کچوری اور پھینیاں بنائی جاتی ہیں ایک بار آئیں اور ضرور آزمائیں